حصہ اول جماعت نہم الجزء الاول من حدی القرآن الكریم صورة الانفال الدرس الاول آیت نمبر ایک تا چار بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واسلحوا ذات بینکم واطعوا اللہ ورسوله انکنتم مؤمنین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے تو خدا سے ڈرو اور آپس میں سلحہ رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو انفال جماح نفل کی اور نافلہ بھی اس کو کہتے ہیں جو اصل پر زائد چیز حاصل ہو اس کو نفل کہتے ہیں اس جگہ اس سے مراد مال غنیمت ہے جو کفار سے مقابلے کے بعد لیا جاتا ہے جس کو لوٹ کہتے ہیں پچھلی امتوں میں جب وہ مسلمان کفار مشرقین کے ساتھ جہاد کرتے ان کو جو مال غنیمت خات آتا وہ ایک میدان میں رکھ دیتے اسمان کی طرف سے ایک سفید آگ آتی اس کو جلا دیتی تو وہ اللہ تعالی کے ہاں قبول ہو جاتا اور اگر اسمان کی طرف سے آگ نہ آتی تو وہ مال غنیمت اللہ تعالی کے ہاں قبول نہ ہوتا نفل نماز کو بھی اس لیے نفل کہتے ہیں کیونکہ وہ فرض نہیں ہوتی وہ زائد اور ہمسواب کی نیت سے پڑھتے ہیں اس لیے ہم اس کو نفل نماز کہتے ہیں صورت انفال کا سبب بن نزول یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرقین کا مال قبض اسلام میں آیا تو اس کی تقسیم میں لوگوں کا اختلاف ہوا جوانوں نے کہا کہ ہمارا حق ہے ہم نے شکست دی بوڑھوں اور بزرگوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے ہم تمہاری پشت پڑھتے اس لیے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو یہ صورت نازل ہوئی اس میں غنیمت اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرار پائی یعنی اللہ تعالی کا مال ہے جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیمِ تقسیم دیں تو اس طرح تقسیم کریں چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سب میں برابر تقسیم کر دیا اور آگے فرمایا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماورداری کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو یہاں ایمان کی بات ہوئی تو ایمان رکھنے والوں کے اوصاف آگے بیان ہوتے ہیں مؤمن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بروسہ رکھتے ہیں اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں ان آیت میں مومنوں کی مندر جزیل صفات بیان کی گئی ہیں نمبر ایک ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں کامل مومن وہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خوف کاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور حیبت و عزت سے ان کے دل ڈر جاتے اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں مگر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایسا نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے وہ اس گناہ کے کرنے سے باز رہتے ہیں دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی آیات سے ان کے ایمان بڑھتے ہیں جب بھی کوئی حکمِ الٰہی ان کے سامنے آتا ہے وہ اس کی تصدیق کر کے سر اطاعت جھکا دیتے ہیں اور ان سے ان کے دلوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اور ایمان کا تقاضہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف اس کی رائے تصورات نظریات کے خلاف اس کی مانوس آدات مفاد لذت و آسائش کے خلاف اس کی محبت اور دوسی کے خلاف اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت میں ملے تو وہ اپنے تمام تر مفادات نظریات تصورات مانوس آدات مفاد لذت و آسائش محبت اور دوسی کو ترک کر کے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بدلنے کی بجائے اپنے آپ کو بدل دینے اور اسے دل سے قبول کرنے سے ایمان کو طاقت نصیب ہوتی ہے اور اس میں پختگی آتی ہے اس کے برعکس اگر ایسا کرنے میں آدمی دریغ کرے تو اس کا ایمان کمزور ہے تیسری صفت وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ مومن اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کر دیتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر امید رکھتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے خوف کاتے ہیں چوتھی صفت نماز قائم کرتے ہیں مومنین نمازوں کو ان کے پورے آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور نماز کو اس طرح سیدھا کرتے ہیں جس طرح تیر سیدھا کرتے ہیں نماز کو سیدھا کرنے سے مراد نماز کو پورے آداب اندرونی و بیرونی کے ساتھ ادا کرنا نماز وقت پر باقاعدہ ادا کرنا اور ادا کرنے میں سستی نابرتنا پانچویں صفت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یعنی جو مال وہ محنت و مشرقت سے تجارت سے کاروبار سے یا ملازمت سے کماتے ہیں اس میں سے زکاة دیتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اولائکہم المؤمنون حقا لہم درجات نعند ربهم ومغفرتم ورزقن کریم یہی سچے مؤمن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے پسوہی پکے اور سچے مؤمن ہوتے ہیں جن میں یہ صفات ہوتی ہیں یہ مؤمن کی پہچان کا ایک میار ہے مؤمنوں کے لیے جنت میں اللہ تعالی کے ہاں بڑے بڑے مقام اور بڑے بڑے درجے ہیں اعلیٰ مقامات پر یہ فائز ہوں گے اعلیٰ مقامات میں یہ جنت میں خوش ہوں گے اور اس دنیا میں ان سے جو گناہ ہو چکے ہوں گے ان کی بخشش ہوگی اور جنت میں مؤمنوں کے لیے سکون و آرام شان و شوکت کی زندگی ہوگی اپنی دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو پسندانے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا جزاکاللہ خیر